السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتع علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یاد جلال والاکرام آج ہم پڑھیں گے توابے کا بیان درس نمبر 49 توابے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ توابے کا معنی دیکھیں لفظی معنی ہے تابے ہونا کسی کے معتحت ہونا جیسے کہ یہ سمجھ لیے کہ یہ کوئی ملازم رہے گا جو مالک پر جو حکم لگے گا اس کے ملازم پر بھی حکم آئے گا تو یہ ملازمت کے طور پر ہے یعنی کسی کے معتحت یہ کام رہ کرے گا اور یہ جو تابے ہوتے ہیں ان کا خود کا کچھ اعراب نہیں ہوتا ہے ان کا جو اعراب ہوگا وہ دوسرے پر جو اعراب آتے ہیں وہی اعراب ان پر بھی آئیں گے اس وجہ سے ان کو تابے یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا خود کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ان پر خود کوئی عامل داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ انشاءاللہ اس کو بھی آگے سمجھیں گے تو بتا رہے کہ تابے کا بیان یعنی صفت تو دیکھئے بتا رہے کہ یاد رہے کہ پیچھے جتنے بھی اسماء معربہ گزرے ہیں ان کا اعراب بلعصالت تھا اس طور پر کہ ان پر رفع نصب یا جرد دینے والے عامل داخل تھے ان کا اعراب جو پیچھے اسماء معربہ جتنے گزرے ان کا اعراب بلعصالت تھا یعنی ان سے پہلے عامل آتا تھا کوئی اور وہ ان پر عمل کر دیتا تھا تو وہ دونوں مل جاتے تھے تو عصالت تھا وسیلے کے ساتھ اب یہاں دیکھئے اس توابے میں کیا ہوتا ہے کہ لیکن توابے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم پر اپنے ماں قبل کی تباہ میں اعراب ظاہر ہوتے ہیں اور بہت جاتے خود اس پر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کچھ اسماء جیسے یہ توابے ہیں یہ وہ اسماء ہوتے ہیں کہ ان پر خود اعراب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ جو ان کا ماتحیت کا اعراب ہوتا ہے وہی اعراب ان پر بھی آ جاتا ہے ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں تعبی کہتے ہیں اس کی اسطلاحی تعریف سنیفیاں بیان کر رہے ہیں تعبی کی تعریف ہر وہ اسم جسے ایک ہی جہت سے اپنے ماں قبل کا اعراب دیا گیا ہو تب ایک ہی آسان سے تعریف کر رہے ہیں ایسا ہر وہ اسم کہ ایک ہی جسے ایک ہی جہت سے اپنے ماں قبل کا اعراب دیا گیا ہو یعنی اس کے ماں قبل جو اعراب ہو وہی اعراب اسے دیا گیا ہو اب یہ ایک جہت سے اس کا کیا معنی اس سے کیا مراد ہے تو یہاں ہاشیے میں بیان کر لیں کہ نمبر ایک نیچے دیکھیں آخر میں جہت ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے اسم پر فائل ہونے کی وجہ سے رفع ہو تو دوسرے پر بھی اسی وجہ سے رفع ہو اسی طرح نصب و جر یعنی پہلے اسم پر جو فائل ہونے کے جیسے رفع ہے تو دوسرے پر بھی اسی وجہ سے رفع ہوگا پہلے پر اگر نصب ہے مفعول ہونے کے جیسے دوسرے پر بھی اسی وجہ سے نصب ہوگا جیسے مثال دے رہے ہیں جا رجلون آلیمون تو اس مثال میں دیکھئے جاء رجلن عالمون اس مثال میں عالم تابع ہے جسے ماں قبل رجلن کا عراب دیا گیا ہے جاء رجلن عالمون اس میں رجلن یہ مطبوع بنے گا اور عالمون یہ تابع ہے رجلن کے تابع ہے کیونکہ جو رجلن کا عراب ہے وہی عراب عالم کو لبز عالم پر دیا گیا ہے یعنی رفع پھر بتا رہے ہیں مطبوع ایک ہوتا ہے تابع ایک ہوتا ہے مطبوع تو تابع کسے کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا اب مطبوع کسے کہتے ہیں وہ بھی آسان ہے وہ اسمت جو تابع سے پہلے ہو اسے مطبوع کہتے ہیں جیسے مسکورہ مثال میں رجل تو پہلے مطبوع ہوگا اس کے بعد تابع آئے گا اب دیکھیں حاشہ نمبر دو میں بتا رہے ایک بات کہ رجلن پر رفع اس کے فائل ہونے کی وجہ سے اور عالم ان پر آنے والا رفع بھی رجل کی فائلیت کی وجہ سے ہے لہٰذا دونوں میں رفع کی جیہت ایک ہوئی تو یہ سمجھا دے کہ جیہت ایک ہونے سے کیا مراد ہے وہ تو وزاعت کر دیئے تھے اب یہ مثال میں بھی بتا دیئے کہ رجل پر جو رفع ہے وہ فائل ہونے کی وجہ سے اور عالم پر جو رفع ہے وہ بھی اس کے فائلیت ہونے کی وجہ سے آیا ہے تو یہ دونوں کی ایک جیہت ہو گئی اب پھر بتا رہے کہ تابع کی اقسام تو تابع کی کتنی قسم ہے کل پانچ قسم ہے صفت نمبر دو بدل تاقید حرف حتف بیان تو یہ پانچ قسم ہیں ان سب کے الگ الگ ایک مکمل سبق آئیں گے انشاءاللہ تو آج ہم پڑھیں گے صفت کا بیان پہلی قسم صفت صفت ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع یا اس کے متعلق میں موجود وصف پر دلارت کرے مطبوع کو موصوف اور تابع کو صفت کے تو یہ اسطلعہ آپ یاد رکھئے گا مطبوع کو موصوف کہیں گے اور تابع کو صفت تو دو چیزیں بتائیں کہ ایسا تابع جو اپنے مطبوع ایک تو اپنے مطبوع کے مطبوع میں جو وصف ہو اس پر دلارت کرے یا اس کے متعلق میں جو وصف ہو پائے جائے اس پر دلارت کرے تو اس حساب سے صفت کی دو قسمیں ہو گئی صفت حقیقی اور صفت سبابی اب دونوں کی تعلیف کریں گے اور مثالیں پیش کریں گے صفت حقیقی وہ صفت جو اپنے مطبوع یعنی موصوف میں موجود صفت پر وصف پر دلارت کرے اس کے مطبوع میں جو صفت ہوگی اس پر دلارت کرے جیسے جاہا رجلن عالمون عالم مرد آیا تو یہاں عالمون صفت ہے لیکن کیسی صفت ہے صفت حقیقی جس نے اپنے مطبوع یعنی رجلن میں موجود وصف علم پر دلارت کیے عالمون یہ صفت حقیقی ہے کیوں کیونکہ یہ دلارت کرے کہ اس کا جو مطبوع یعنی موصوف رجل اس کی یہ صفت ہے اس کی حقیقی صفت ہے اس کے عالم ہونے پر یہ صفت دلارت کر لیے تو یہ جو اپنے مطبوع میں موجود وصف پر دلارت کرے اسے کہتے ہیں صفت حقیقی اب صفت سبابی وہ صفت جو اپنے مطبوع میں موجود وصف پر دلارت نہ کرے بلکہ مطبو کے متعلق جو وصفی معنی پائے جاتے ہیں ان پر دلات کریں جیسے جاہا رجلن عالمون ابو یا عالمون صفت سببی ہے کیونکہ عالمون اس کا معنی کیا ہوا جاہا رجلن وہ آدمی آیا عالمون ابو جس کے والد اس کا باپ عالم ہے تو یہاں پہ صفت رجل کی بیان نہیں ہو رہی ہے بلکہ رجل کے متعلق ابو ہو ہے جو اس کی صفت بیان ہو رہی ہے ایسا آدمی آیا کہ جس کے والد عالم ہے جس کا باپ عالم ہے تو یہ اس کے مطبو کے متعلق ہے ابو اس کی صفت بیان ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں صفت سببی تو یہاں عالمون صفت سببی ہے جس نے رجل کے متعلق ابو ہو میں موجود وصف علم پر دلات کی اب پھر ایک انٹریسٹنگ بات بتا رہے لیکن یاد رہے کہ ترقیب میں دونوں جگہ عالمون کو رجل ہی کی صفت بنایا جائے گا صفت حقیقی میں جو بیان ہوا عالمون وہاں بھی رجل کی صفت بنایں گے اور یہاں صفت سببی یہاں بھی رجل کی صفت بنایں گے عالم کو نحوی ترقیب میں ٹھیک ہے نحوی ترقیب میں دونوں کو عالم کی صفت بنایں گے اب پھر بتا رہے کہ موصوف صفت میں مطابقت تو صفت کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے چنانچہ اگر صفت حقیقی ہو تو وہ اپنے موصوف سے دس چیزوں میں موافقت رکھے گی اگر صفت حقیقی ہو تو دس چیزوں میں موافقت رکھتی ہے جس کو اپنے مرقبے تو اسی میں بھی پڑھ لیا تھا دس چیزیں کیا ہے رفع نصب جر اگر موصوف پہ رفع ہے تو صفت پہ بھی رفع موصوف پہ نصب ہے تو صفت پہ بھی نصب موصوف پہ جل ہے تو صفت پہ بھی جر آئے گا پھر ہے افراد تسنیہ جمع موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد موصوف تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نقرہ ہونے میں موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ موصوف نقرہ ہے تو صفت بھی نقرہ یہ صفت حقیقی میں تذکیر و تانیس یعنی مذکر و مانس ہونے میں تو ان دس چیزوں میں موافقت ہوتی ہے صفت حقیقی میں اس کی مثالیں مرقب توصیفی کے بیان میں گزر چکی ہے اب پھر بتا رہے کہ مسکورہ بالہ دس چیزوں میں سے بیق وقت چار چیزوں میں معافقت ضروری ہے دس چیزوں میں معافقت ہوتی ہے صفت حقیقی میں لیکن بیق وقت ایک ساتھ چار چیزیں ان میں سے پائی جاتی ہے جیسے کہ چار چیزیں کیوں اس کو دیکھئے رفا نصب جر تو اعراب میں یہ تینوں آ جاتی ہیں اور اعراب ایک ہی آئے گا ایک لفظ پہ یا تو رفا ہو گیا نصب یا جر تینوں ایک ساتھ تو آئیں گے نہیں تو ایک ہی ہو گیا پھر افراد تسنے جا ان میں سے بھی ایک ہی آئے گا یا تو واحد ہو گیا تسنے یا جمع پھر تاریف و تنکیر ان دونوں میں سے بھی ایک ہی آئے گا یا تو معارفہ ہو گا یا نقرہ ہو گا تین ہو گیا پھر چوتھے نمبر پہ تسکیر و تانیس تو مذکر ہو گیا یا تو لفظ مونس ہو گا تو اس طریقے سے ایک ساتھ صرف چاری صفت چیزوں میں موافقت ہوتی ہے جسے قصن عظیم ان عظیم ان چار چیزوں یعنی مرفو یعنی رفا اور مفرد یعنی واحد اور مذکر نقرہ ہونے میں موصوف کے مطابق ہے چار چیزوں میں مطابقت ہے پھر بتا رہا ہے اور اگر صفت سببی ہو تو اس کا اپنے موصوف سے پانچ چیزوں میں موافق ہونا ضروری ہے اوپر جو بیان ہوئے دس چیزیں وہ صفت حقیقی کا تھا اب صفت سببی ہو تو اس میں پانچ چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے لیکن بیق وقت دو چیزیں پائی جائیں گی لیکن ایک ساتھ صرف دو چیزیں پائی جاتی ہے پانچ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے لیکن ایک ساتھ صرف دو چیزیں پائی جاتی ہے اب وہ پانچ چیزیں کہے تاریف و تنکیر یعنی معرفہ نقرہ رفا نصب جر یا تو لفظ معرفہ ہوگا یا نقرہ ہوگا تو ایک ہوگیا یہ رفا نصب جر انہوں سے بھی کوئی ایک ہی ہوگا تینوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے تو دو تو ایک ساتھ دو چیزیں پائی جائیں گی جیسے تاریف و رفا میں جیسے تاریف و رفا مثال پیش کر رہے ہیں کہ تاریف پیس جاہا زیدونی عالم ابو اس میں دیکھیں زیدو یہ مصوف ہے عالم یہ صفت سببی ہے تو زید یہ معرفہ ہے تو عالم اس پہ بھی عالم لے آئے اس کو بھی معرفہ لے آئے ایک تو تاریف و تنکیر میں ہو گئی مطابقت پھر رفا میں زیدون مرفو ہے تو عالم اس کو بھی مرفو لائے دو چیزوں میں مطابقت ہو گئی پھر بتا رہے اور تنکیر و صفت اس کی مثال دے دے رہے جیسے رائی تو رجولن عالم ابو یہاں بھی دیکھیں رائی تو رجولن رجولن یہ منصوب ہے تو عالم اس کو بھی منصوب لائے نصب لائے اور رجولن نکرہ ہے تنکیر ہے تعالیمن اس کو بھی نکرہ لائے تو صفت سببی میں یاد رکھے گا پانچ چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اور بیق وقت دو چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے اور صفت حقیقی میں دس چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اور بیق وقت یعنی ایک ساتھ صرف چار چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بھی اس سے بنا سکتے ہیں اب صفت کے فوائد کیا ہیں اور اس کے چند ضروری قواعد انشاءاللہ اس کو ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اچھے سے علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو اس کی طرف رقبت دلانے رقبت دینے کی توفیق عطا فرمائے اگر کچھ بولنے سننے میں غلطی ہوئے تو اللہ تبارک وطالہ اسے معاف کرے اور آپ لوگ بھی اگر کچھ باتیں نہ سمجھ بایا تو آپ انشاءاللہ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ